تو ابھی تک لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے دیکھا تھا ہم نے سینکرونائز کیا اس کے بعد ہم نے اس کو ایکسپورٹ کیا ایکز ایم ایل اور پھر پریمیر کے اندر ہم نے اس کو ایمپورٹ کیا اب اس سے آگے کا پروسیجر دیکھتے ہیں جو کہ مین ہمارا ملٹی کیا میریڈنگ کا کام اب جا کے شروع ہوتے ہیں آئیے اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اپنی ٹائم لائن پہ پلورل آئیز میں سینکرونائز کرنے کے بعد میں اس کو پریمیر میں لا چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ سارے کیمراز آپس میں سینک ہیں آوڈیو بھی ساری سینک ہیں اور میرے پاس ایک ماسٹر آوڈیو ہے جس کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں ایزہ اپنی مین آوڈیو تو اس وقت جو سارے کیمراز ہیں میں ایک ایک کو اگر آف کر کے دیکھوں اس وقت جلدی سے گو تھرہو کروں تو ہر کیمرے میں الگ الگ آپ کے پاس شورٹس موجود ہیں اور یہی پرپس ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل کیمرہ یوز کرتے ہیں تاکہ آپ ڈیفرنٹ شورٹ ٹائپس کے تھرہو ڈیفرنٹ اینگلز کے تھرہو ڈیٹیلڈ انفرمیشن کیپچر کر سکیں ان کو ہم انیبل کر دیں گے اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا کیو کر لئے کہ مجھے چاہیے کہاں سے مجھے بیسکلی یہاں سے چاہیے تو اس کو میں یہاں سے سیلیک کر لئوں یہاں پر میرے پاس ایک ٹریک یہ بھی چل رہا یہ بھی چل رہا تو مجھے کہ بیسکلی چاہیے س officer میں نے کنٹرول کے کیا اور جہاں تک مجھے چاہیے میں نے اس کو کنٹرول کے کر کے ہم یہاں پریک کر لیا اتنا ایڈیا میں اس کو اب ملتی کیمرا کے تھوئے ایڈٹ کروں گا کاپی کر لیتا ہوں اس کو اور اگر میں چاہوں تو اسی سیم سیکنس کو ڈبلیکیٹ کر لوں داکہ میرے پاس باقی سیٹنگ سیم رہے سیکنس کو میں نے کیا کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کو میں کر لوں ایڈٹ کے رام سے میں اس کو چینج کر سکتا ہوں اب مجھے جتنا ایڈیا چاہیے تھا میں وہ رکھ لیتا ہوں باقی میرے پاس سب اس وقت ایکسٹرا ہے اس کو میں یہاں سے دیلیٹ کر دیتا ہوں اب مجھے یہاں پر جب ایڈیٹنگ کرنی ہے ملتی کیم کی تو میری آڈیو کی سورس بھی بیسیکلی ایک ہے میں اس وقت چاہوں تو باقی آڈیو کو سیڑک کر کے ڈیسیبل کر دوں یا میں چاہوں تو اپنے مکسر کے تھو اس کو میوٹ کر دوں یا میں جسٹ اس ٹریک کو سولو کر دوں جس سے مجھے صرف ایک ٹریک ہی سنائی دے گا باقی سب کچھ میوٹ ہو جائے ٹائم لائن پہ آپ کے پاس ہمیشہ سے جگہ تھوڑی چی کم ہوتی ہے تو اس کے لیے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آڈیو کو اور فردر اس آڈیو کو اوپر موف کر لیتا ہوں تاکہ میں ورٹیکلی زوم کر کے اپنی ویف فارم کو بھی دیکھ سکوں ایزیلی اور اس حساب سے میں اپنے کٹس لگانے میں یا پھر ایک ریدم میں ایڈٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا بہتر طریقے سے اس کو دیکھ سکوں تو اپنی مین جو میرے پاس ماسٹر آڈیو ہے وہ میں نے یوز کر لی اس کو میں نے اس لیے یوز کیا میں اس کو ایزیلی دیکھ سکوں ورٹیکلی زوم کر کے جس میں مجھے بیٹس ایک نظر آرہی ہیں بہتر طریقے سے آڈیو کی ویف فارم نظر آرہی ہے اوویسلی میں نے سن کے بھی ایڈٹ کرنا ہے لیکن پھر بھی دیکھنے سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ آپ کو اچھا پوائنٹ مل جاتا ہے ایڈٹ کا اور سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ آپ کو لیول کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے اس فکر میرے پاس کی چاروں کیمرہ سنگھ ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیا میں نے شروع سے جتنا پورشن نہیں چاہیے تھا اس کو نکال دیا میں نے اتنا ہی پورشن آؤٹ کر دیا اب مجھے کیا کرنے ہیں سب سے پہلا سٹیپ میرے پاس یہاں پر اس کو میں نے کرنا ہے نیسٹ میں رائٹ ٹک کروں گا اور نیسٹ پر کلک کیا آپ سے نیسٹ کا یہ نام پوچھ رہے آپ چاہے تو نام رکھ سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ بھی چلنا چاہے تو چل سکتے ہیں اوکے کروں گا تو میرے پاس یہاں پر نیسٹ 4 کے نام سے یہ اس پر فائل سیف ہو گئی ہے تو نیسٹ بیسیکلی شہد میں پہلے بھی آپ کو بتا چک ہوں کہ یہ ایک ورچولی ایک آپ کا ایک کلپ بنا دیتا ہے اگر میں اس کو ڈبل کلک کروں گا نیسٹ کو اپنے تو وہ سیم اس فارم میں اس ٹائم لائن کو کھول دے گا آپ کے پاس نیسٹ کی شکل میں تو وہ جو اوورال سیکونس ہے ایک ورچول کلپ بن گیا ہے اور آپ کے پاس سب کچھ جو بکھراوا تھا جو اتنی اتنی اوپر لیئرز تھی وہ ساری نیسٹ میں ہو گیا آپ کے پاس سنگل لیئرز کے اندر آ چکی ہیں اس نیسٹ پر میں رائٹ ٹک کروں گا دوبارہ سے اور آپ کے پاس یہاں پر اوپشن آئے گی ملٹی کیمرہ اور یہاں سے آپ اس کو اینیبل سیلیکٹ کر لیں گے فردر آپ کے پاس جو آپ کی پروگرام وینڈو ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک اوپشن ہے جس کا نام ہے ٹوگل ملٹی کیمرہ ویو اب آپ کا یہ ویو چینج کر دے گا اور جتنے بھی آپ کے پاس یہاں پر کیمرہ ہیں اس کا آپ کو ڈیفرنٹ ویو دکھا دے گا تو اگر آپ کو یہاں پر یہ اوپشن نہیں شو ہو رہی ہو یا کوئی بھی ایسی اوپشن جو آپ کو یہاں پر چاہیے اور نہیں شو ہو رہی تو آپ یہاں پر پلس کا بٹن دبائیں گے اور آپ کے پاس یہ ساری اوپشن موجود ہیں جو کہ اس کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو سیلیکٹ کر کے اوکے کریں گے آپ کے پاس یہاں پر وہ اوپشن وہ آئیکن وہ بٹن آپ کے پاس وہاں پر آ جائے گا اس کو میں یہاں سے جب کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہ جو آپ کی سکرین تھی اس میں کچھ اس طرح کا ویو ہو چکے ہیں جو چار کیمرہ تھے وان ٹو تھری فور کر کے اس طرح ہو گئے ہیں اور جو بڑا آپ کے پاس یہاں پر سب سے بڑا ویو آ رہا ہے وہ بیسکلی وہ ویو ہے جو آپ کا ماسٹر آؤٹپوٹ بن رہی ہے میں اس وقت چاہوں تو اس ونڈو کو تھوڑا سا بڑا بھی کر لوں کیونکہ مجھے اس وقت میری نظر اس پر ہونی چاہیے ٹائم لائن کو میں چاہوں تو چھوٹا بھی کر لوں تھوڑا سا جس کے لیے میں اس کو ایسے کر سکتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کیمرہ ہر سورس کے پاس آپ کو ایک باکس نظر آ سکتا ہے یہ والا اس کا مطبی ہے کہ اس وقت آپ کا یہ کیمرہ کٹ ہوا ہے یہ کیمرہ آپ کا چل رہا ہے میں اس کو اس کو پلے کروں گا تو اس وقت یہ جس سورس ہے صرف یہی پلے ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی یہی کیمرہ یہاں پر فائنل میں آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اس کو میں اگر یہاں سے ایڈ کرنا شروع کروں میں اس کو یہاں سے ریل ٹائم پلے کرتا ہوں اور اب میں ماؤس سے کلک کر کے کیمرہ پر شیفٹ کروں گا جب میں اس کو شیفٹ کروں گا تو بیسیکل یہاں پر آٹومیٹکلی کٹ ایڈ ہو جائے گا اور وہ کیمرہ ایڈٹ ہو کے آپ کے پاس یہاں پر ٹائم لین پر آ جائے گا ہم اس کو پلے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ماؤس کے ساتھ یوز کرتے ہیں ماؤس سے ماؤس سے کلک کر کے سورسز کو چینج کرتا گیا تو وہاں پر فیسیکلی ٹائم لین پر وہ کٹ ایڈ ہو گیا اور آپ کا جو ملٹی کیم تھا وہ بیسیکلی شیفٹ ہو گیا اور وہ سوچ ہو گیا تو یہ بلکل وہی کام ہم کر رہا ہے جو کہ ہم پہلے بات ہم نے کی تھی ایک ویجن مکسر کرتا ہے جس کے اوپر ملٹیپل سورسز ہوتی ہیں اور آپ کے ایک بٹن دبانے سے وہ سورس چینج ہو جاتی ہے آپ کا کیمرہ شیفٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں ایک دفعہ اب کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کٹ لیٹ ہو گیا آپ کے پاس پوسٹ پروڈکشن میں ساری آپشن ساری پوسیویلیٹیز موجود ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کٹ یہاں پر ہو جانا چاہیئے تھا می بھی تو آپ اس کلپ کو یہاں پر بند کر سکتے اور اس کے بعد آپ نیکس کلپ پہ آ سکتے ہیں جو کہ یہ والا ہے اگر ابھی بھی آپ لگتے کہ یہ کلپ نہیں آنا چاہیئے تھا آپ یہاں پر ایک نیا کٹ ایڈ کر سکتے ہیں کنٹرول کے سے اور آپ اس کو جو کٹ آپ کا سیلیکٹ ہو گا جس سورس پہ آپ کو شفٹ کرنا ہے جس کیمرے پہ آپ کو جان ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پروگرام مونیٹر میں وہ سورس چینج ہو چکا ہے یہ بڑا فن اور بڑا انٹرسٹنگ ہے ساتھ میں میں آپ کو اس کا ایک ٹیپ اور بھی دے دوں کہ یہ تو آپ ماؤس سے کلک کر رہے ہیں جس cameras ہیں وہ basically ان کو numbers کے ساتھ assign کر دیتا ہے تو 1 جو ہے آپ کے پاس یہ 1 ہے یہ 3 ہے 4 ہے اور اس طرح سے آپ اپنے numeric keyboard کے اوپر جب 1 2 3 4 press کریں گے تو 1 کے ساتھ camera 1 پہ جائے گا جب 2 پر کریں گے تو 2 پہ جائے گا اور اسی طرح سے 3 اور 4 پہ وہ shift ہوتا جائے گا real time ہی play ہوتے وے پھرا سام اس کو بھی try کرتے ہیں آپ کو check کر آتے اس کو play کیا اور آپ اپنا ہاتھ چاہیں تو shift کر سکتے ہیں مطلب آپ بلکل ہی 1 2 3 4 کے اپنی fingers adjust کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر نظر رکھ رہی ہے ساتھ میں جو camera آپ کو لگتا ہے best ہے اس کو آپ وہاں پر cut کر سکتے ہیں میں یہاں سے play کرتا ہوں اور 1 2 3 4 numeric keys کے اوپر press کرتے وے camera shift کروں گا اس وقت جتنا بھی میں نے play کیا میں 1 2 3 4 کر وہاں پر shift کیا initially آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ cuts خلط گئی ہو سکتے ہیں کمرا move ہو رہے کمرا cut نہیں چاہیے آپ کے پاس option موجود ہے واپس آکے اس کو تبارہ صحیح کر سکتے ہیں جس طرح اگر یہ cut آپ کو لگتا ہے یہ